یہ وہ پیر ہے جسے ایک کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں آتا اور خود کو بڑا پیر بنا کر دو سال سے عورتوں کی عزتیں لوٹ رہا تھا گھر میں آستانہ بنا کر یہ کتنے گھنونیں کام کرتا تھا ہم آج کی اس ویڈیو میں اس کا اصل چہرہ اور سارے کرتوت بتائیں گے کیا کرتے ہو دم مجھے تو صرف پہلا کلمہ آتا ہے تو یہ عورت کو بلا کے دم کرنے کے بہانے اس کے شوہر کو تم نے بھیجا ہے کہ دریاء کا پانی لے کے آؤ بوتل کے اندر وہ کیا ماجرہ تھا میں نے کہا بھی مسجد سے اور دربار سے پانی لے کر آیا مسجد سے اور دربار سے پانی مکس کر کے اچھا پھر اس کو کیا کرنا تھا بس پہ دم کرنا تھا کس چیز کا دم بس کلمہ پڑھنا تھا کون سا کلمہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ پڑھنا تھا تو یہ تو عورت کو بھی آتا تھا بس یہ ہی ملے مجھے کس چیز کا دم تھا یہ یہ بچہ سوکڑا تھا بچے کو سوکڑا تھا اچھا دم کرنے کے پانے تم نے کیا کیا ہے بس گلتی ہوگی میرے کیا کیا ہے میں نے یہ پوچھا ہے میں اس کی جنانی کو ٹچ کیا بس بس ٹچ کیا پھر پس اسے چھیڑا میں نے جبردستی کی اسے زبردستی کیا کیا جناہ ہو گیا میرے جناہ ہو گیا میرے جناہ ہو گیا میرے جناہ ہو گیا کہ جناہ کیا تم نے زبردستی کیا کیا بچے کہاں تھے اس کے وہ نالی تھے اے میرے کارا ہے انہیں بیٹھے انہیں میں نے کہا بھی جا تو بوتل چپانی لائے یا دربار دا اس کو کتنے لوگ آئے تھے لیاقت اس کی بیوی اس کے دو بچے تھے لیاقت اس کی بیوی اور دو بچے کوئی حدیث آتی ہے تمہیں نہیں مجھے کوئی حدیث نہیں آتی مجھے تو نمائن نہیں سہی آتی تو لوگوں کو بے فکوف کیسے بناتے ہو پھر بس لوگوں کو بھی پاگل نہیں پاگل تمہیں وضو کرنا آتا ہے نہیں 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 آتا کچھ بنی آتا ہے مادم مجھے بس میں تو کرنا لگر کر دے مجھے اس جالی پیر کو ڈھنگ سے نماز تک پڑھنا نہیں آتا ایسے پیر بابا کے چکر میں یہ مہیلائے پھج جاتی ہے ویڈیو میں آگے مہیلائے نے بتایا کی اس کے ساتھ اس پیر بابا نے کیا 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 تو چلو دیکھتے ہیں میرے صاح Arabia آپ اس کے پاس دھم کرونے گئی تھی کیا دھم کرونے گئی تھی کیا ہوا تا بچے کو میرا بیٹا ٹھیک نہیں تھا سردی اور بخار تھا اس کو تو دھم کرونے گئی تھی آپ اس کے گھر کیوں چلی گئی تھی یہ کہتا میرے پاس کھر میں آنا تو میں نے کہا تایا جی میں اپنے شوہر کے ساتھ آؤںگئے گا ٹھیک ہے محرسہ شوہر کے ساتھ آنا تھا ہم میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی وہ اس کے گھر ہے تو میرے شوہر کو اس نے پانی لینڈ بھیج دیا باہر محضر دروار میں تو وہ اسے باہر میں کہنے لگا اگر میرے ساتھ چھیڑ چھانی کرنے لگا یہ میں باہر بھاگ گیا تو اس نے کہا گر بھاگ گیا تو شوہر ڈالا تمہیں دونوں بچے مار دینے تو میں ڈر گی میرے ساتھ جبردستی کے میں ہاتھ آپائی کرنے لگا میرے ساتھ میں میں نے بہت کوشش کی بھاگ رہنے کی اس نے مجھے بھاگ نہیں دیا اچھا ایک بات بتائیے آپ کے شوہر آنے تک اس جالی پیر نے سب کچھ کر لیا تھا جی کار جکا تھا روہر کی رات اپنے ماں کے ساتھ دشن کرنے آئی ایک یوتی نے بابا پر کئی بار جبرندش کرم کرنے کا عاروپ لگایا ہے اس کے آدھار پر پولیس نے عاروپی بابا کو حراسط میں لیا ہے ساتھ ہی یوتی کو مہیلہ پولیس کے ساتھ چکت سالے پرکشن کے لیے بیج دیا ہے یوتی کی ماں کئی برسوں سے بابا کی سمپرک میں تھی وہ اپنے ساتھ اپنے پتری کو بھی لائیا کرتی تھی جسے دیکھ کر بابا کی بیتر شیطان جاگنی لگا ادھار یوتی کی ماں اس کی آستہ میں چور رہی اسی کا فائدہ اٹھا کر بابا اپنے ناپک منصوبے میں کامیاب ہوتا رہا بابا نے اسے اوپر چھت پر بلوا لیا جہاں پوچھتے ہی بابا اس کا ہاتھ پکڑ زبردستی کمرے کے بھی تر کچنے لگا ایرود کرنے پر اسے لات گھوسوں سے بھی پیٹا بابا نے یوتی کے پریوار والوں کی ہتھا کرا دینے کی دھمکی دے کر اس کے ساتھ ایک بار پھر چبرن اس ویڈیو کو بینا بلر کیے ہوئے ٹھیک سے دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے وہاں جا کر یہ ویڈیو پورا دیکھو اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا دوستو اگر آپ نے ابھی تک لڑکی حلالہ کرنے کیوں جاتی ہے یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے ہمارے چینل پر جا کر ضرور دیکھنا اور ایسا کیا میرا حلالہ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھے دوستو ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک این سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دوستو آپ کس ٹائپ کے ویڈیو دیکھنا چاہوگے یہ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتانا تاکہ ہم آگے ایسے ویڈیو بنائیں گے جہین جہ بھارت دوستو گوڈ بائی موسیقی